میری کلاس میں بہت سے ترکیس اور مراکوس ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ اگر میک اپ یا نیل پالش لگی ہوئی ہو تو نماز نہیں پڑھ شکتے کیا کہتے ہیں اگر میک اپ اور اگر میک پالش اور مراکوس بچیاں ہیں وہ کہتے ہیں کہ نیل پالش لگی ہو تو نماز نہیں لکھا نماز نہیں ہو سکتی اچھا ان سے کوئا نہ پڑھا کریں وہ تو ہمارے میں ہے ہم تو اس کو جائز سمجھتے ہیں بات یہ ہے کہ تمہارا نیل پالش اور ناخن کے درمیان کوئی چیز ہوتی ہے کوئی گند جم سکتا ہے نیل پالش اور ناخن کے درمیان جب تو نیل پالش لگاتی ہو تو اس کے درمیان میں کوئی گند آ جاتا ہے نہیں آتا نا بس پھر وہ سیل ہو گیا جو چیز سیل ہو گئی اس کا مطلب ہے جو نیل پالش ہے وہی اصل چیز ہے وہی تمہارا ناخن ہے اس پہ تم وضو کرو نماز پڑھ لو یہ یوں ہی مولویوں نے مسئلے بنائے ہوئے ہیں نماز نہ پڑھنا زیادہ بڑا گناہ ہے اس قسم کے مسائل کر کے تو نمازوں کو چھوڑنا ٹھیک ہے اور پھر اب انہوں نے نیا طریقہ بنا لیا ہوا ہے یہ مسلمانوں نے اپنی چیزوں کی سیل کرنے کے لیے یہ چیز جو ہے نا نیل پالش اس میں الکول نہیں ملی ہوئی تو اس میں سپیرٹ نہیں ملا ہوا ہے یہ حلال نیل پالش ہے حرام نیل پالش ہے یہ پتہ نہیں کہاں کہاں سے نکال لی ہیں چیزیں سمجھ آئی تمہارا یہ کہ میک اپ کیا ہوا ہے تو وضو نہ کرو اس پانے کے ہم نے میک اپ کیا وہ میک اپ خراب ہو جائے گا وہ غلط ہے باقی نیل پالش تو خود نے تو سیل کر دیا تمہاری چیز کو تو صاف چیز ہے وضو کرو اور پڑھ لو جو گند آئے گا اس نیل پالش کے اوپر آئے گا نا وہ وضو سے صاف ہو جائے گا اس کے نیچے تو کوئی گند نہیں ہے مقصد ایک مقصد یہی ہے نا